اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج کا ویلوگ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میری روٹین عام دنوں سے ہٹ کے تھوڑی سی روٹین ہے آج صبحوں سے ہی کچھ عجیب سی فیلنگز تھی میں پریشان بھی تھی اور کوئی کام کرنے کو دل بھی نہیں جا رہا تھا تو آج ویسے تو تھوڑی افرہ تفریق عالم بھی ہے کیونکہ آج ایک پارٹی پہ جانا ہے جو کہ میرے بڑے بھائی نے ارینج کی ہے جانا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ تمام بہن بھائی کچھ دنوں بعد اکٹھے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو وہ کھانا شانا اپنے گھر میں کھلاتا ہے بھولاتا ہے سارے جو پاس پاس بہنیں ہوتی ہیں ان کو پر ویسے بھی میرا خیال ہے کہ میں نے کہیں ہی ویسے پڑھا تھا کہ والدن کے بعد بہن بھائیوں کو اکٹھا ہو کر بیٹھنا چاہیے کیونکہ کسی کی شکل میں بھائی کی شکل میں باپ نظر آتا ہے اور کسی بہن کی شکل میں ماں نظر آتی ہے تو ایسے ہی پھر آج کام کرنے کو تو جی نہیں چاہ رہا تھا اس کی کیا ریزن تھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اس نے اپنے ہی بچوں کو مار دیا اور اس وجہ سے میرا دل بہت پریشان ہے تو آج پودوں کو پانی بھی سمامہ ہی دے رہا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میری ویڈیو نہ بنائیں کہتا ہے میں نے پانی نہیں دینا پودوں کو اگر میری ویڈیو بنائی تو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ میں نے کیمرہ نیچے کر لیا ہے نہیں بناتی تو اسی طرح پھر کپڑے بھی جو پریس کر رہی ہیں جانے کے لیے وہ بیٹی ہی کر رہی ہے آج صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ناشتہ وغیرہ تو ہم کر چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا افسردہ سے محول ہے یہ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں یہ دیکھیں یہ جگہ آپ کی شاید دیکھیں دیکھیں آپ کو یاد ہو کہ یہ دفعہ آپ کو انٹریوز کروایا تھا یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ پنجرہ میرا نا خالی ہو گیا ہے اس میں جو اسٹیلیا کی چڑیاں تھی نا وہ میں نے ساری ہی دے دی ہیں کسی کو اٹھا کے دے دی ہیں میرا دل بہت دکھی ہوا اتنا دکھی ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ چڑیاں جو ہیں نا یہ نا اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہیں اپنے ہی بچوں کو مار ڈال دی ہیں میں نے نا پورا ایک سال ان کی حفاظت کی ان کو اتنے پیار سے بچوں کی طرح میں نے ان کو پالا لیکن یہ نا جب بھی ان کے بچے نکلتے ہیں نا تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا یہ مٹکے سے باہر آتے ہیں کبھی مٹکی کے اندر ہی ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا آپ نے کبھی دیکھا کبھی سنا ایسے تو آج تو میں ان سے نا بہت زیادہ تنگ پڑ گئے اتنی تنگ پڑ گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے مجھے میرے حس بڑھنے بھی کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ایسے جانور کا ایسے پرندوں کو رکھنے کا جو اپنے ہی بچوں کی بھی نہیں حفاظت کر سکتے وہ اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ انڈروں میں سے بچے نکلیں انہوں نے مار گئے ابھی تک کسی نے پرورشنی پائی تو کوئی فائدہ نہیں ان کو تم دے دو کسی کو تو میں نے پھر آج نسیاں لے لیا دل تو میرا بہت دکھا کیونکہ میں منٹلی ان کے ساتھ بہت اٹیج تھی صبح اٹھ کے ان کو دانا دالنا پانی دینا ان کو پھلانا کوئی بات نہیں چلیں اب دے دیا اب آہستہ آہستہ یہ دکھ بھی ختم ہو گیا ہو جائے گا انشاءاللہ جناب تو اب ہم تیار ہو کے آگے ہیں اپنے بھائی کی گھر کی طرف تو دیکھیں کہ سارے بڑے مزے سے بچے بڑے شوق سے باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں کھانے کا ویٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج ممانی نے پتہ نہیں کیا بنایا ہے سرپرائز ہی ہے کیونکہ آج کیسے بھی بچے کا چکر نہیں مامو کے گھر لگا یہ کچھ بھانجے بھانجیاں ہیں کچھ بتیجے بتیجیاں ہیں اور بھائی صاحب بھی بٹھے ہوئے ہیں بچے میرے اپنے بھی اسی میں شامل ہیں کھانا کیا ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ یہ مل بیٹھ کے مل بیٹھ کے بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے اور یہ جو میمریز ہوتی ہیں نا یہ پھر بندے کو یاد آتی ہیں اسی کو کبھی ہم اکیلے بیٹھ کے بھی انچوائی کرتے ہیں ایسی باتوں کو اور کسی کی کہی ہوئی باتوں کو کسی کی سنی ہوئی باتوں کو تو بندہ یاد کرتا ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے جب بہن بھائی کٹھے ہوتے ہیں تو کتنی انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے سب اپنے اپنی مستیوں میں مست ہیں آپ سب کو بھی میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ سب بھی اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا کریں کبھی کبھی مل کر بٹھا کریں شکر الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے میں آپ لوگوں کو بھی یہی نصیحت کروں گی یہی ہوں گی کہ سب مل کر بٹھا کریں باتیں کیا کریں ان لمحوں کو یاد کیا کریں گے دیکھ لیں جس جس کو زیادہ بھوک لگی وہ ویسے چاول اٹھا کے موں میں ڈال رہا ہے یہ کاسم صاحب تھے جو موں میں ڈال رہتے اٹھا کے تو بابا یہ آپ لوگوں کے لئے ہی ہیں آپ لوگوں کو نہیں کھانے ہیں تھوڑا سبر کر لو محی صاحب نے تو چمچ رکھنے شروع کر دی ہیں اور میں تھوڑی دیر کے لئے آئی ہوں کچن کی طرف دیکھوں کہ کیا کر رہی ہے بابی صاحبہ اوون کو پتہ نہیں کیوں کھلا ہوا ہے یہ نہیں سمجھے ہی مجھے یہ سالن گرم ہو رہا ہے یہ دودھ رکھا ہوا ہے چائے کے لئے یہ دنیں بڑے بان رہے ہیں چاول چلے گئے ہیں کوکس بھی چلی گئے ہوئی ہیں زردہ چاول بھی بنے مزے کی بات یہ ہے کہ ندیم صاحب خود بھی شکین ہے بلکہ ہم صاحب بہن بھائی میٹھے کے بہت شکین ہیں زردہ چاول کا تو وہ دشمن ہی ہے بہت شوک رکھتا ہے بچوں نے بھی اپنی اپنی سیٹیں سنبھال لی ہیں یہ حرم پانی پی رہی ہے پتہ نہیں کوک پی رہی ہے سیون اپ پی رہی ہے پانی پی رہی ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ کھانا کم کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ بھار لیتے ہیں کوک کے ساتھ کوڑنگ کے ساتھ چلے پھر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی تو آپ سب کے لئے میرے دل میں ہیں دھیروں دوائیں تو آپ بھی ہمیں یاد رکھے گا تو ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے نہیں نہیں کسی نئی بات کے ساتھ نہیں کسی نئی آئیڈیا کے ساتھ کسی نئی شیئرنگ کے ساتھ تو تب تک کے لئے آپ لوگوں نے اپنا خیار رکھنا ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اوکے بھائے اللہ حافظ مجھے بھائے